بھارتی فلم ڈسٹری کے معروف ترین اداکار امیتاب بچن اپنا واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے فلمی کیریئر کے روج پر میں ایک بار ہوای سفر کر رہا تھا جہاز کے اندر میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک مناسب سی عمر کا سادہ سی ٹی شرٹ اور پینٹ پہنے ہوئے ایک شریف سا آدمی بیٹھا ہوا تھا اپنے ہلیے سے وہ ایک میڈل کلاس فیملی کا دکھائی دے رہا تھا مگر ایک تعلیم یافتہ ہونے کی جلک بھی دکھائی دے رہی تھی جہاز میں موجود دوسرے مسافروں میں سے کافی ساروں نے مجھے پہچان لیا تھا لیکن اس شریف آدمی نے اسے بلکل نہیں پہچانا وہ ایک اخبار پڑے جا رہا تھا ساتھ ہی چائے بھی پی رہا تھا وہ شریف آدمی کبھی خبار پڑتا کبھی تھوڑی دیر بعد جہاز کی کھڑکی سے دیکھنا شروع کر دیتا میں نے ایک بار اسے ہلکی سی مسکراہر سے دیکھا تاکہ وہ کچھ بولے اس کے جواب میں وہ بھی ہلکا سا مسکرایا مگر کوئی بات نہ کی امیتاب بچن کہتے ہیں کہ میں نے خود ہی بات شروع کرنے کے لیے کہا ہیلو جس کے جواب میں اس نے بھی کہا ہیلو اس کے بعد ہلکی پھلکی بات چیز سے شروع ہونے والی گفتگو سینما اور فلم انڈسٹری پر پہنچ گئی میں نے پوچھا کہ آپ فلمیں دیکھتے ہیں اس نے کہا کہ نہیں کبھی کبھار کئی سال پہلے ایک فلم دیکھی تھی میں نے کہا میں بالی ووڈ انڈسٹری میں ہی کام کرتا ہوں اس نے کہا واقعی کیا کرتے ہیں فلم انڈسٹری میں میں نے کہا میں ایک اداکار ہوں اداکار کا سن کر اس شریف انسان نے صرف اتنا کہا کہ بہت اچھا اس کے بعد ہماری کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے اس شریف انسان سے کوئی بات کی لیکن جب جہاز نے لینڈ کیا میں اپنی سیڑ سے اٹھنے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کے ساتھ سفر کر کے اچھا لگا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں امیتاب بچن ہوں اس شریف انسان نے میرا ہاتھ دبایا اور ہنسا اور کہا کہ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی میرا نام جے آر ڈی ٹاٹا ہے چیئرمین آف ٹاٹا انڈسٹری اس کو ملنے کے بعد میں گھر روانہ ہوا میں نے اس دن یہ سبق سیکھا کہ آپ اپنے آپ کو چاہے کتنا بھی بڑا سمجھ لیں کہیں نہ کہیں آپ سے بھی بڑا موجود ہوتا ہے اس لیے اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو آج جی سب سے بڑی چیز ہے